ویسے ہی رو پرہنگ بولی بانی سب ویسے ہی لیکن ڈپلیکیٹ کانپی ادھر لشمن کو جان نہیں پائے سب کیا ہوا ان کو لڑا سیتا مییا ہی ہے لشمن ہویا مرم نہ جانا لشمن سے رام نے کیوں چھپایا جانتے ہیں اگر یہ بات لشمن جی جان پاتے کہ یہ سیتا اصلی نہیں ہے تو لشمن جی جس آویس سے جس جو سے یدھ کیے تھے میگناہ سے نہیں کر پاتے ان کو پتا ہوتا کہ یہ کھلی پھوٹو کانپی ہے لڑے بے نہیں کر دیں چھپے رہا ہو کہاں کھنکھالا کر رہا اور جب رام جی روتے لشمن جی ڈاڑتے کار نوٹنگی کر رہے ہو کھلی پھوٹو کانپی گئی ہے ملکہ پی رکھی تو لیلا میں بادہ آتی رام جی کی اس لیے لشمن ہویا ہمارا منا جانا لشمن جیو ہے جیو سب کچھ نہیں ہے جن کر پائے گا وہ لیلا کر رہے ہیں جیو تو جیو ہوتا ہے تو لشمن جی پھل لے کے آئے رام جی پھل پھول کھائے سیتہ مہیا کھائیں اور تب تک راون آ گیا اور پھل کھا کے بیٹھے تھے راون ماریچ کے ساتھ آ گیا سونے کا مرگ بن کے ماریچ کھٹیہ کے سامنے پھودک رہا ہے سیتہ مہیا کی دستری پڑی سونے کا مرگ ہے سونے کی ایسی اس کی چرم ہے رام جی سے بھولی مربو یہی مرگ کر اتی سندر چھالا اس کی کھال بڑی پیاری ہے تھاٹو جی اس کی کھال مل جاتی تو اس کا بناتی میں وہ کیا بیشونا اسے بیٹھ کے ہم لوگ پوجا کرتے چادنا کرتے تو پروہ جی ایک کام کرتے پھلول کھائیں چکے ہو ایک کام کرو ستی سندھ پربھو بدھکار اے ستی سندھ پربھو بدھکار اے آنا ہو چلما کہت بے دے آنا ہو چلما کہت بے دے اس کو مار کے پروہ جی اس کی چام لے آؤ اور بدھان دینا میرے پیارے بھائی بہنوں جو رام سے چام ملاتے ہیں وہ بہت کشت پاتے ہیں پیچھے رام اسی لئے ہے اسے چام مانگو رام سے دام مانگو کہ پروہ جی ناکری مل جائے بھائی کھمرے اس کے لئے پروہ جی ہے کیا پربھو جی ہمارا بیڑا پار کرو اس کے لئے پربھو جی اور اس کے لئے بھی نہیں ہے ان سے یہ بھی نہیں کرنا جہا آپ کو مکتی دو کچھ بھی مانگنا تھاکور جی سے یہی چام مانگنا ہے چام مانے دو کوری کا سامان چمڑی اور جو بھگوان کے آگے دو کوری کا سامان مانگتے ہیں ان کو پیچھے بہت کشت پانا پڑتا ہے پیارے میری تو بار بار بنتی ہے آپ سب کے آگے کہ بھگوان سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا ہے پیارے آپ خالی اس کے آگے پہن جاؤ وہ سب جانتا ہے خط لکھ دے سمریا کے نام بابو اور کورے کاغج پہ لکھ دے سلام بابو بس اتنا ہی کافی ہے اس کے آگے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے وہ جان جائیں گے جان جائیں گے خط لکھ دے سمریا کے نام بابو کورے کاغج پہ لکھ دے سلام بابو وہ جان جائیں گے بہت جان جائیں گے وہ جان جائیں گے بہت جان جائیں گے کول خط لکھ دو پیارے بس اب کچھ نہیں لکھنا سلام لکھ دو خالی اس میں تھاکوٹ جی سلام بس وہ سب جان جاتا ہے اس کے بعد ہے کس کو کیا چاہے پھر ہم مانگ مانگ کر کے ایک تو اپنا موں خراب کرتے ہیں پہلی بات اور دوسرے رام سے چام مانگ لیتے ہیں پیچھے بہت کسٹ پا دے سیتا مانے چام مانگا اب دیکھے کھن کیا سر ہوئے گی چام اب رام چام کیلے تھوڑا ہو یا رام تو بس پرنام کیلئے اب رام جی کو کہا اس کی چام لے آؤ تھاکوٹ جی آنا ہو چرم رام جی اٹھے دونس مان لیا لسمن سے کہا بھئی سیتا کے رکرے و رکھواری بدھی ویویک بل سمیں بیچاری بدھی کے ساتھ ویویک کے ساتھ رکھواری کرنا جان کی جی کی جنگل میں بہت بھینکر بھینکر دے تو گھومتے رہتے ہیں رکھواری کرنا میں جا رہا ہوں مار کے بھی آ رہا ہوں رام چلے گئے رام جی کو دیکھا آتے ہوئے تمہاری چھبھا چھپتے چھپاتے رام جی کو بہت دون نکال لے گیا کوٹیا سے تب بھگوان رام نے ایک تیر مارا اس کے وہ گرہ اور گرتے ہی وہ چلائے ہا لکشمن اب ہا لکشمن کی آواز گونجتے 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 ایک کو کرتی ہوئے آواز اور جب پنچ پٹی کٹیاں میں آئی جان کی ماں کے کانوں آواز پڑی کہ ہا لکشمن بلا رہے ہیں رام جی تنہوں نے کہا بھئیہ لگتا ہے تیرے بھائی پر سنکت آیا ہے جاہو بے گ سنکت اتیتاتا تمہارے بھائی پر کوئی سنکت آ گیا ہے تم کو آواز دے رہے ہو جاہو اپنے بھائی کی سہتہ کرو رسمان نے کہا میہ رام کو تم جانتی نہیں ہو کیا بھرکوٹ بیلاس جا سلے ہوئی ایک بار کھالی اس کی بھاؤں ہل جائے تو ہدھود آ جاتا ہے ایک سکنڈ کے اندر تنہیں بھاؤں ہلا دے تو نیلو پھر آ جاتا ہے اب سارا دھان سو جاتا ہے ایک سکنڈ میں سب گناہ سو جاتا ہے کھالی ایک بار بھاؤں ہلا دے پوری سنسار کو ختم کر سکتا ہے جو رام اس پر سنکت آئے گا مہتا جی آپ کا بھرم ہے آپ چھت کی مایا ہے سبے رام جی بلکل سرکچت ہے آپ بھرمت بھالو انہیں کیا ہو وہ کال کے کال ہیں وہ کالا ہو کر کالا انہیں کیا ہو سکتا ہے جو لسمان جی نے منع کر دیا ہم نہیں جائیں گے رام جی بلکل سیپ ہیں تب سیتا مییا نے یہاں پر کچھ مارمک شبدوں کا پریوک کیا ہے تلسی بابا نے تو سب چھپا لیا لیکن سیتا مییا نے بہت مارمک شبد بولے ہیں مارمک رامین میں پڑھئے گا تو کبھی آپ کو بلے ہاتھ لگے تو پڑھنا بہت ہی چھپنے والے شبد ہیں لسمان جی کو پورا گھائل کر دی اتنے بھینکر شبد تھے بابا تو تلسی بابا تو سب چھپائے ہیں پوری کفا کو تیج جگہ بہت کچھ مون دیئے ہیں مارم بچن اب اسی میں سب آ گیا مارم مانے چھپنے والے مارم مانے چھدنے والے جو چھاتی کو چھد ڈالے ایسے سبد پرہار کیوں سے کئی لوگ بولتے ہیں پیارے تو لگتا ہے ترسول چلا رہے ہیں بان مار رہے ہیں بانی نہیں ہے بان چلا رہے ہیں اور کئی لوگ بولتے ہیں ترسول پھول برس رہے ہیں اب یہ تو اب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ مجبوری ہے کہا کریں مجبوری نہیں ہے چنج کلو پھو رہے ہیں کر سکتے ہوئے یہ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے کامی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وانی کے تین گنھ چار گنھ ہوتے ہیں اور جس کی جبان میں چار گنھ ہیں اس کا کسی کے ساتھ بیر نہیں ہو سکتا ہے اس کو سب پیار کریں گے میں چار باتیں بانی میں لے آؤ اپنی آپ سے سب پیار کریں گے جہاں پہنچا ہوئے وہیں پیار پہنگے کون کون نمبر ایک یہ چار گہنے بانی جوان کو پہنا دو آج سے ہی کان کو پہنائے ہو کنڈل ناک کو نتھنی ہاتھ کو چوڑی گلے میں کنٹھ جری خپڑی میں مانگ بیندی اسے ہر انگ کو گہنا دیو یہ جوان کے چار گہنے ایک گہنے دے دو سب لوگ پھر دیکھو سنسار میں کوئی آپ کو آپ سے بیر نہیں کریں گے سب آپ کو پیار کریں گے جہاں جاؤ گے وہیں پیار پاؤ گے کون کون نمبر ایک ست بانی کا پہلا کہنا ہے ست میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا پرچوں بھی کہا تھا یا تو ست بولو یا تو مت بھولو ست یہ پہلا کہنا ہے جھوٹ بولنے والا لگتا ہے کھالی ہمارا کام بن گیا نہیں سچائی چھپ نہیں سکتی کبھی جھوٹے وصولوں سے اور جب سچائی سامنے آتی ہے تو پورا جوانہ بیریو مہا جھوٹا ہے اس کے چکرم کہا مہا جھوٹا ہے کوئی پیار نہیں کرتا جھوٹے آدمی سے جھوٹ بولے کہوہ کٹے کالے کوویش دری ہو آگے آپ جان لو کیا ہوتا ہے ست بولیے نیتو مت بولی نمبر دو یہ بانی کا گہنا ہے سکتا پیار پانے کا سوٹ رہے دوسرا کہنا کیا ہے سسٹھو ست بولیے اور دوسرا ہے سسٹھ بولیے سسٹھ بانی کیا ہوتا ہے نا کہ ست کے ساتھ سسٹھو بانی میں ہونا چاہیے سسٹھو سسٹھ بانی ہوتا ہے پویتر بانی پویتر بانی جیسے کوئی اندھا آدمی ہو اور وہ اس کو ایسے وہے اندھے تو ست تو ہے کہ اندھا ہے وہ لیکن سسٹھو نہیں سمیں سسٹھو نہیں اب اندھے کو اندھا کہو تو ست تو ہے بڑت سسٹھ نہیں ہے اب ماں کو ماں کہو یہ ست ہے ماں لیکن ماں کو اے باپ کی بی بی ست یہ بھی ہے باپ کی بی بی ہے وہ اے باپ کی بی بی ادھرا تو ست تو ہے لیکن سسٹھو نہیں سمیں ماما آئے میں کیسے ممی کی میں کیسے تو ماما جی کہو اُلگ بات ہوگی اے باپ کی سالے ادھرا ست تو رہ ہوئے وہ باپ کا سالہ ہے لیکن سسٹھو نہیں سمیں ست کے بعد نمبر آتا ہے سسٹھو بانی میں ستتا ہو پویتتا ہو اور تیسرا کہنا ہے مِت مِت مانے کم سے کم پانی اور بانی کا بہت سوچ سوچ کی پریوک تنبا چاہیے پانی کا ایک بھوند اور بانی کا ایک شبد مِس یو جن کیا جائے اس کا شد بیوک کیا جائے ایک بڑی پیاری شہر ہے سار دھاندے کے شہر کو سنیے وہ ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ وہ مانے وہ لوگ جو یہ کام کریں شہر کہتا ہے وہ ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں جو سنتے ہیں زیادہ اور کم بولتے ہیں جو زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں ہزاروں سمسیوں سے وہ بچے رہتے ہیں اور جو بولتے زیادہ ہیں ان کے اوپر ہر سمیہ آفت رہتی ہیں پتہ نہیں کم کیا بول دیں فس جائیں اسی بول کر کے پھر وہ ساری یار کیوں ساری یار کر رہے ہیں کم بولو نا سوچ کر کے بولو پھالتو کا بک کر دیا بک بک کر دیا ابھی ساری یار نکل گیا محسے ہے نکل گیا کیوں نکل گیا جوان پہ کنٹرول نہیں ہے کیوں نکل گیا میت بھولنا یہ تیسرا کہنا ہے اور چودھا کہنا مدھو مدھو میز میٹھا میٹھا بولیں میٹھا بولی ایسا آپ تیار کرنگا گ abbiamo کڑو بولو گئے آپ کے بچے پیار نہیں کریں آپ کے بی بی پیار نہیں کریں آپ کے پڑوسی پیار نہیں کریں آپ کا بھائی پیار نہیں کریں تstہ hire quiher how jb bhaï نہیں کرے گا تو ور کون کر fees کڑوہ بولنے والے کہیں کہیں کھہر نہیں ایک وہ تھا نیم کا پیڑ اس پر ایک کووہ رہتا تھا ایک ڈالی پر اور یہ کوئل رہتی تھا جو کوئل بولے تو سب سنیں پیسے پیسے کوہو کوہو کریں اور کوئل ستیری بولی کو 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 کریں پیسے پیسے وہ ہو گئے گانا کو 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 اور جو کووہ بولیں تو سب اٹھائیں ڈیلا ہمارے کھج گئے اس کے ایک دن کووہ جو تھا وہ اپنا سامان پیک کرنے لے اپنا ہول ڈال بھی اس طرح سب بھانگنا شروع کیا کوئل نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو کہ ہم ٹرانسپر کر رہے ہیں یہاں سے اس گاؤں میں ہماری قدر نہیں ہے تم بولتی ہو سب پیسے پیسے دوہر آتے ہیں اور ہم بولتے ہیں سب ہم کو ڈیلا مارتے ہیں ہم جا رہے ہیں کہیں اور بسیں گے کسی اور گاؤں میں تو کوئل نے کہا بھائی صاحب اسطحان نہ بدلو اپنی آواز بدل لو اپنی لینگویج چنج کر لو جہاں ہو یہیں پیار پانا شروع ہو جاؤ گا اور یہ بولی لے کے جہاں جا کے دیکھ لو یہ آواز لے کے تم جہاں جاؤ گے ڈیلا پاؤ گے کچھ اور نہیں پاسلتا اسطحان نہیں بدلنا ہوتا ہے اپنی آواز چنج کر لو کھا دیو اس مٹھاس لے آواز میں مدھو گھوڑ دو سائد گھوڑ دو پھر جہاں ہو وہیں پیارے ہو جاؤ گے سب کے کٹو سبدوں کا پریوک کر دیا ہے اور ہر کٹو سبد کا جو انجام ہوتا ہے وہ سنگرام ہوتا ہے رامین کے سنگرام کے مول میں جانکی جی کہیں مرم بچن ہے مہا بھارت کی یدھ کے مول میں کیا تھا درپدی کا ایک چوتہ ہوا سبد اندھے سے پترہ اندھا اندھے کا بیٹا بھی اندھا ہے ایک سنٹنس کتن بڑے سنگرام کی مول بن گیا تھا ہر کٹو بانی کا انجام ہوتا ہے سنگرام یدھ سیتہ مییا نے کٹو سبدوں کا پریوک کیا لکشمن جی ڈول گئے ڈول ماں نے ہل گئے پورا سن کر کے پھر تو چلنے کو تیار ہو گئے ہیں اپنے دھنوش کو اٹھایا دھنوش کی نوک سے کٹیا کے آس پاس ریکھا کھیج دیا اور کہا مییا اس ریکھا کے گھیتر رہنا سرچھتر ہوگی اس کو کراس مت کرنا ریکھا کو اس کے اندر کوئی نہیں آسکتا ہے جو آئے گا بھسم ہو جائے گا آپ اس کے باہر متانا کیوں ریکھا کھیج دیا لکشمن چلے گئے اور لکشمن جی کیا جاتے ہی راون آگیا جھاندے نا راون تب ہی آتا ہے جب انسان پہلے رام کو دور کرتا ہے لکشمن کو دور کرتا ہے رام کو جو دور کیا اپنے کی راون آیا رام کو ساتھ میں رکھو راون نہیں آسکتا ہے جہاں رام تہاں کام نہیں جہاں رام تہاں موہ نہیں ہے نا رام رکھو ساتھ میں تو موہ نہیں آسکتا ہے موہ وہیں اٹیک کرتا ہے جو رام کو انسان دور کر دیتا ہے پھر تو لکشمن کی جاتے ہی راون آگیا اب راون نے آتے آتے اپنے ریکھا دیکھ لیا دیتے اس کو لگا کہ ریکھا کے اندر جو ہم گئے تو ہمارا دہا سنسکار وہیں پکتا ہماری تیرہی آجی ہو جائے گی تو ریکھا کے باہار ہی کھڑا ہوا آوا دیا ماں بکچھا دو جوگی آیا ہے اب سیتہ میہ ایک ٹوکری میں لے کے کچھ کند مول پھلائیں باہر ریکھا کے اندر سے بڑھائیں بھاوا لے لو تو راون نے کہا ماں ہم یتی سنیاسی ہیں جنگلی سادھو ہیں مکت و پروس ہم لوگ یہ بندھی بکشام نہیں لینے والے دینا ہے تو ریکھا کے باہر آؤ اب سیتہ میہ کو لگا کہ یہ ریکھا کھیچی ہے راچسوں کے لئے جنگلی جانوروں کے لئے خطرناک جیوں کے لئے یہ تو سادھو ہے اس سے کون خطرہ سادھو بابا کھڑا ہے اس کے لئے ریکھا تھوڑو ہے بس ہیتہ میہ ریکھا کراس کر گئی جنگلی جان کی میہ راون نے دبوچ لیا ان کو رت میں بٹھالا ہے اور لے کے چلا لنکا کیوں جانکی جی کو لے کے راون چل دیا ہے لنکا کی اور لیکن مجھے ایک بات کہنے ہیں بھائی بہن میں یہاں پر میں ہر کتھا میں کہتا ہوں کہ جب جب سماج کی سیتائیں ریکھا لانگنے کا پریاس کرتی ہیں سیتہ جب جب ریکھا لانگتی ہے تب تب کسی دوراچاری کے چنگل میں پڑ جاتی ہے ریکھا مانے سیتہ مانے ناری ٹھیک ہے نا اور ریکھا مانے مریادہ ناری کی اپنی کچھ مریادائیں ہوتی ہیں کچھ حدیں ہوتی ہیں اور ناری اپنے ان حدوں کے اندر رہے ان سیما ریکھاؤں میں رہے تو کسی دوراچاری کی حمد نہیں ہے کہ اس کو وہ ٹچ بھی کر پائے لیکن سیتہ جب ریکھا لانگتی ہے امریادت پہشن امریادت چال چلن امریادت کھان پان مانے آپ آج کل یہی سب چلا اس لئے تو یہ سب گھٹنائیں بڑھیں کس کے دوراچاریوں کی چاندی کیوں آج کل ہے ریکھائیں لانگ رہی ہیں سیتہیں ریکھاؤں کے اندر رہے اپنی سیما ریکھا میں رہے اپنی حد میں رہے بھارتی پرویش بھارتی کھان پان بھارتی بیوہار بھارتی سبیتہ اس سب کے اندر رہے کسی کی حمد نہیں پیار لندن میں بس جائیں گی تو پھر کیا ہوگا لندن میں اپنے ہندوستان کو لندن بنانا چھوڑ دو بس کام ہو کسی کی حمد نہیں کی آپ کھٹا کے دیکھ لے لندن میں جو ہوتا ہندوستان میں اگر وہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر جو وہاں ہوتا وہ یہاں ہونا شروع جائے گا سیتہ ریکھا لانگ ہی کہ راون کے چنگل میں بھس گئے مردہ میں ہسنا مردہ میں بولنا مردہ میں بات چیت کرنا مردہوں میں رہنا مردہوں کے کپڑے پہننا یہ سب اس سب لشمن ریکھائیں ہیں سیتہ کے لئے اس کے اندر رہیں کوئی چنتہ نہیں کوئی ٹنسن نہیں ان کو کسی کی حقات نہیں ہے جو چھولے گا بھسم ہو جائے گا سبھائے بہنوں اب تو سیتہ جی بلاک کرتی ہوئی جا رہی تھی راون کے رت پر بیٹی اڑتی ہوئی آکاس مرگ سے چلاتی ہوئی روتی ہوئی ان کے اس آلاج کو سنا ایک گدھ نے چٹائیو مہاراج وہ گدھ اڑتا ہوا رت کیا کے کھڑا ہو گیا راون کے سامنے للکارہ راون کو رے رے دوست تھاڑ کین ہوئی رے رے دوست تھاڑ کین ہوئی نربھایا چلے سینا جانے ہی موہی چوچن ماری بیدارش دے ہی چوچن ماری بیدارش دے ہی دنڈ ایک بھائی مل ساتے ہی دنڈ ایک بھائی مل ساتے ہی راون کو لکارہ رے رے دوست تھاڑ کین ہوئی تیری ہمت کیسے پڑ گئی بھارت کی بیٹی کو تُنہیں ٹچ کیسے کر لیا مار چوچو مار پنجوں سے راون کو بیدار دیا پھو بیدارنا مانی کیا ہوتا ہے ہاں بیدار دیا پھو اتنا بیدارہ اس کو کہ گوشامی جی کھتے دنڈ ایک بھائی مرچہ راون کچھ گھڑیوں کے لئے مرچت ہو گئے تب اس کو لگا کہ گدھ کی ہاتھوں مر جاؤں گا کیا مانگا ہے بندر منسی کی ہاتھوں گدھ ہوئے مرڈا لگا کیا تب راون نے بیسواس گھات کر کے اور تلوار اٹھائی اور رایو جی کے دونوں پنک کٹ دی اور پچی کے پنک کٹ جائیں پھر کیا ہے پھر اس کے ساری سکتی چھن ہو گئی چھنی جی لہو لہان ہو گئے اور رام رام بولتے ہو نیچے کے دھتی پہ گر پڑے اور پکار رہے کہ رام جی میں نے کوشش تو کیا کہ میں اسپل ہو گیا اب ایک بار آپ میرے سامنے آ جاتے آپ کو جانکی جی کا پتا میں بتا دیتا اور آپ کا درشن پھا لیتا تو میں چین سے مر ستا تھا چھنی جی پڑے رام رام کر رہے ہیں اُدھر رام جی رامان جانکی جی کو لے گیا لنکا میں رکھا سوک باتکا میں اب جانکی رہیت آسرم کو دیکھا تو رام جی ایک براکرت بھی رہی کی طرح روتے ہوئے چلاتے ہوئے جانکی جی کا پتا پوچھتے ہوئے لطاؤں سے پچھیوں سے آگے بڑھے رام جی دوڑتے ہوئے رام جی میں نے ایک سمدیش دینا چاہتے ہیں کہ جھوٹے سونے کے مرک کے پیچھے جو دوڑے گا جیسے میں رو رہا ہوں وہ بھی ایسے روئے گا یہ پورا کا پورا سنسار سونے کا مرک ہے جھوٹا مرک یہاں کچھ ہے نہیں پیارے جگہ سب سپنا جھوٹا مرک ہے سونے کا لگتا ہے کھالی واو یہ مل جائے تو مجھا آ جائے یہ مل جائے تو مجھا یہ سب دھوہا ہے پیارے رام جی کہنا چاہتے ہیں میں سونے کے مرک کے پیچھے بھاگا مایا مرک کے پیچھے میں رو رہا ہوں آپ بھاگو گے تو آپ بھی ایسے رو گے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ یہاں کچھ ہے نہیں شکندر بھی جب یہاں سے چلا تھا تو اس کے پاس ایک چونی نہیں تھی ریمن یہ دو دن کا میلا رہے گا شکندر کے ساتھ بھی ایک دھیلہ نہیں گیا تو پھر ہم آپ کس بھولوے ہیں کئی لوگ اسیم جی رہے ہیں کہ ہم کو کون جنتہ پڑی ہے اس بینک میں اتنے پڑے ہیں اس بینک میں اتنے پڑے ہیں چونی ساتھ نہیں جاتی ہے پیارے کتنے پڑے ہیں کام آئے گی کوئی اس میں سے بینک اچھا ماں لوگ بینک ہم پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پڑے اور پھالیج کا ٹیک ہو جائے چھ سال پہلے موت کے چھ سال پہلے اور بینک جائے نہ پاؤ پڑے ہیں تو پڑے بینک جائے پاؤ گے پڑے پڑے ہم سڑ جائیں گے بچے موجود کریں گے پڑے بڑے کچھ نہیں ہے پیارے یہ سب سونے کا مرگ ہے جھونٹا اس کے پیچھے جو بھاگا اس کو رونا ہی پڑے گا اس کے لئے اس کے لئے اس کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا رام جی بلاپ کرتے جا رہے ہیں آگے دیکھا تو وہ سوامی جی کہتے ہیں آگے پڑا گیدھ پاتی دیکھا آگے پڑا گیدھ پاتی دیکھا سومی رات رام چرن جین ریکھا سومی رات رام چرن جین ریکھا آگے دیکھا تو لہو لہان گیدھ را جتائیو جی پڑے ہیں رام رام شمرن کر رہے ہیں رام جی کو پکا رہے ہیں رام جی دوڑے دوڑ کے اس گیدھ کو اٹھایا اپنے گودی میں لیا جتائے کھول کے اپنی اس کی دھول جھاڑی پانی سے اس کا خوند ہویا پھر کہا کاکا آپ کی درگتی کس نے کر دیا آپ کا یہ حال کس نے کیا جتائیو جی بولے پروہ ناتھ دسانن یہاں گت کین ہی اٹھے ہی کھل جنک ستاہر لین ہی وہی آپ کی پتنی کو لے گیا ہے میں رکنے کی کوشش کر رہا تھا میرے پنگ کاٹ دیا اور لے گیا جنک جی کو میں سفل نہیں ہو پایا لیکن میرا مرن سفل ہو گیا آپ میرے سامنے کھڑے ہو آپ کا درشن کر رہا ہوں میرا مرن سفل ہو گیا اور رام کے لیے مر رہا ہوں تو میرا جنم بھی سفل ہو گیا تو بھگوان نے کہا تم نے ہمارے لیے اپنی یہ دسا کروا لیا کہ ہو تو میں آپ کو ٹھیک کر دوں جی نہ چاہتے ہو تو ٹھیک کر دوں میں آپ کو ابھی تو جتائیو جی کی چہرے پر تھوڑی سی مسکان آئی کہا پربو جی مجاک کی موڈ میں ہو کیا کہ کیا مطلب کہا مجاک ہی تو ہی ہے یہ تنا بڑی چانس ملا ہے ہم کو رام کے لیے رام کے درشن کرتے کرتے رام کی گودی میں گنگا کنارے موت ملے اور پھر رام جی کی ہاتھوں دہا سنسکار ہو یہ سوہ سر بار بار آتا ہے کیا جا کر نام مرت مکھ آوا ادھماؤ مکت ہو عشق تگاوا سو مملو چنگو چر آگے راکھاؤں دیہنات کے ہی کھانے جس کا نام کھالی جبھیا پر آ جائے تو انسان مکتی پا جاتا ہے اور رام میرے سامنے ساکچھات کھڑا ہے گودی میں لیے بیٹھا ہے یہ اوسر ملے گا بار بار ہم کو پرہو جی بس بیدا کرو گوڈ بائی تو رام جی نے کہا جاؤ کاکا جاؤ میرا بھی آپ کو اپنا رام اور جڈائیو جی نے رام جی کی چلنوں میں ماتھا دھر دیا اور ماتھا دھر کے رام کے پیروں میں ایک طرف لڑک گیا جڈائیو جی کا دیہا بشان ہو گیا بھگوان رام کی آنکھوں میں آسو آگے کہا کاکا جائیے جاؤ تم تو وہاں جا رہے ہو جہاں بڑے بڑے سنت جاتے ہیں لیکن تم کو ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں بھگوان نے بہت پیاری بات کہی ہے جل بھری نیان کاہ تیرا گھرائی جل بھری نیان کاہ تیرا گھرائی تات کرم نیج تے گھرائی تات کرم نیج تے گھرائی تات تم نے جو بھی پایا ہے کرم نیج تے میرا اس میں کوئی اپکار نہیں تمہارے اوپر ہے کرم نیج تے گھرائی کم سا کرم کیا اس کی دھنے پرہیت پروپکا جو پرہیت بس جن کے منمہ ہی تنکہ جگ درلبہ کچھنا ہی پرہیت لاک تجیم جو دے ہی سنتت سنت پرسند سہے دے ہی جو دوسروں کے لئے قربان ہو جائے دوسروں کے لئے جو بلدان ہو جائے پیارے اب خاص کر کے رام کے لئے جو بلدان ہو جائے ایک سنت بول ہے تھے کوئی بال پہ مرتا ہے کوئی خال پہ مرتا ہے کوئی خال پہ مر رہا ہے کوئی کسی کی بال پہ مر رہا ہے کوئی کسی کی چال پہ مر رہا ہے مرنا ہے تو نند کے لال پہ مرو کسی کی بال پہ خال پہ نہیں نند کے لال پہ مر جاؤ بال خال پہ مرنے والے تو مرن جائیں گے نند کے لال پہ جو مر جائے وہ مر کے بھی پیارے امر ہو جانا سنزار مر کے امرتا میں اس کی گنتی ہو جاتی ہے مرنا ہے تو رام پہ مرو یا رام کیلئے مرو راشتر کیلئے مرو تو مرنا بھی دھنے ہو جائے گا اور کسی خورا فاتم مرے تو پھر آئے وہ کرشن کے بیٹے مرے تھے بھاگوٹ میں دنیا کی اتحاس میں اتنا ناجائج بناس نرثک بناس کسی خاندان کا نہیں ہو دارو پی کے کرشن کے بیٹے دارو پی کے اتنا نرثک بناس کسی پریوار کا دھردی پر ہوئے نہیں دارو پی کے مر گئے ہوں کھا لے دارو پی کے مرے تو کھا مرے گردہ پھل گئے مرنا ہے تو رام پہ مرئے مرنا ہے تو سیام پہ مرئے راست پہ مرئے مرنا بھی دھنے ہو جائے گوسامی جی ایک بڑا بڑی دعا لکھتے ہیں موئے مرے مری ہیں سکل گھری پہر کے بیچ لہین کا ہو آج تک گیدھ راج سی میچ جیسی مرد تو یہ گیدھ پا گیا ہے وہ ایسی موت کو جو پا جائے اس کا جیون دھنے ہو جاتا ہے پیارے وہ ایسی موت مرو مرنا ہے تو گیدھ کی طرح مرو پیارے لیکن ایک بات میں اور کہہ دوں ہندوستان کی کتھاؤں اتحاسوں میں ایسی اسی کتھاؤں آتے ہیں ایک سن کے سب روئے کھڑے ہوتے ہیں پیارے یہ وہی دیس ہے جہاں جہاں ایک ناری کی اسمیتہ کے لیے ناری کی اجد کے لیے جہاں گدھ بھی لڑے تھے اتحاس میں نام لکھا گئے گدھ لو اور اسی دیس کی دھرتی پر آج کیا ہو رہا ہے نیوج پڑھی ہے سویرے سویرے تو کیا ہوتا ہے یہ میں آتا ہے ہندوستان کو کیا ہو گیا ہے جس دیس میں ناری کی اجد کے لیے ناری کی اسمیتہ کے لیے گدھ بھی قربان ہوتے تھے جوج جاتے تھے گدھ یہاں کے اس دیس میں آج تین تین سال کی بچیوں کا پانچ پانچ سال کی بچیوں کا ریپ لوگ کر رہے ہیں حبد ہو گئی یار سرم آتی ہوگی رامین گیتہ کو رامین گیتہ سرمندہ ہوتے ہوگی یہ وہی دیس ہے جہاں گدھ جوجتے تھے ناری کے لیے اور جو اب وہاں کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے بھائی بہنوں میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہر نوجوان جیدی کم سے کم کچھ نہ بن پائے جٹائیو بن جائے جٹائیو کی اسا گدھ بن جائے ہر نوجوان جوان جٹائیو بن جائے نا تو دیس کی کسی بھی بہن کی عجت کے اور کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں پائے گا بس سرد کیا ہے کہ ہر جوانی جٹائیو کیسی ہو جائے کہ ہماری بہن کو ہماری بیٹیوں کو کوئی جو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اس کی ہم آنکھ نکال لیں گے جو چھوئی لے گا اس کی ہم نٹی زبا کے اس کو مٹ ڈالیں گے پھر ہر جوان میں ججبائی آ جائے تو دیس کی ہر بہن لیکن کیا کہا جائے اب دوست جوانوں کا نہیں دوں گا میں دوست دوں گا جوانوں کے آگے جو پروسہ جا رہا ہے اتنی اصلیل تھا جوانی کے سامنے پروسی جا رہی ہے جو بھی آج جہاں آخٹا کے دیکھو گندی گندی فلمیں نٹ کھول لو تو ایسے ایسے اس میں آئٹم بھرے پڑے ہیں کہ جندگی سب پوری تباہ ہو جائے نٹ دیکھ کر کھا لیں اب یہ سب گندی گندی پکچریں گندے گندے اخبار اخباروں میں بھی آج کو ایسے ایسے ایڈ آتے ہیں چند سکھے خالی مل جاتے ان کو ہیں اخبار والوں کو اور چند سکھوں کے چکر میں ایسے گندے گندے ایڈ چھاپتے اس میں ہیں کہ اب ان اخباروں کو جو گھر گھرم پڑھ جاتے سوچی آپ ان کو بچے بڑھے نوجوان بیٹیاں بیٹے سب پڑھتے ان میں ایسے ایسے ایڈ چھاپتے ہیں اب پڑھ کے دیکھیں کبھی ایڈوں کو خالی کیا ملتا ہے چند سکھے اور چند روپے پا گئے خالی لیکن کیا پروسہ سماج کے سامنے جہر پروس رہے جوانی کو اگر یہی دیا جائے گا سب کچھ تو کیا ان سے امیر کی جائے گی پیارے بہت پیاری ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے بیوکان سوامن جی کے کہی بات بیوکان جی کہتے تھے کہ دیش میں خالی مندر بناتے رہو گے اس کا بھلا نہیں کر باگے خالی بندارے کرتے رہو دیش کا بھلا نہیں ہوگا دیش کا بھلا ہوگا تب جب دیش کے نوجوانوں کی بچار دھارہ میں اس کے اتھان کرو اس کے بچار دھارہ کا لیکن انسان کی سوچ میں جب صدر کیا جائے گا تب اس دیش کا بھلا ہو پائے گا اور جب تک انسان کی سوچ نہیں سم weary جائے گی تو مندر بناتے رہو بندارے کرواتے رہو اس سے کچھ نہیں ہونے والا انسان اور خاص کر کے نوجوان کی سوچ کیونکہ بڑھے تو جو ہونا تھا ہو چکے نوجوانوں کے آگے ایسی کوئی چیز نہ پرسی جائے ان کی سوچ میں گندگی پیدا ہوگا تب تو یہ مہان بن پائیں گے تب یہ بھارت کی بیٹیوں کی سرکشہ میں کھڑے ہو بائیں گے انہی کے اندر پورا گبار بھرا ہوا ہے تو جہر بھرا ہوا ہے تو کیا ان سے امید کرو گے آپ کی وہ سرکشہ کرنے والے ہیں کیا گنگا جی میں کھالی ہاتھ دھوئیں گے ہو تو بہتی گنگا میں تو بھائی بہنوں ہندوستان کا ہر نوجوان کہ ہم گدھ سے بتت رہیں کیا ہمارے ہم کو گدھ ہی یہ کام کر سکتا ہے تو کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں کیا ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو کوئی دیکھ رہا ہو گندی نگاہ سے اس کو پٹک کے اس کی دونوں آکھیں بھوٹ دی جانے پڑھ سے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا اگرہ ججبہ ہمارے نوجوانے میں ہونا چاہیے کب سکتے ہیں سبھائی بہنوں موئے مرے مرہیں کچھ ایسا کر گجرو یار اتحاس میں نام آ جائے مر جاؤ تو مر جاؤ کیا جندگی کس کام کیا ان آنکھوں کا بڑی ہاسا گیت ہے ایک فلم کا بڑا پچھل دمی ان آنکھوں کا ہسنا بھی کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو ان آنکھوں کا ہسنا بھی کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو وہ جوانی جوانی نہیں پیارے جس کی کوئی کہانی نہ ہو ایسا کوئی اتحاس لگے جاؤ جوانی میں ہی کچھ کر گجرو راسترو رام کے لیے دیس دیس و سماج کے لیے سبھائی بہنوں لہی نہ کہہو آج تک گدھ راج سی میچ اور پھر کوئی سوامی جی آگے بولے تاہی دے گتی رام ادھارا تاہی دے گتی رام ادھارا سبھائی دے گتی رام گرہ آئے سبری دیکھ رام گرہ آئے ملکے بچن سمجھ جی اب آئے ملکے بچن سمجھ جی اب آئے جرائیو جی کا ادھار کیا رام جی نے رام جی آگے بڑھے تو سبری کی آج سم کیوں رام جی آ رہے ہیں سمجھ جی نے اس کو رام کا منطر دیا تھا رام نام کا اور ایک بچن دیا تھا جانے کے پہلے کہ بیٹی تیری کٹیا پر رام جی آئیں گے تو رام کا نام جب کٹیا پر تیری رام جی آئیں گے اور گرہ کے بچنوں کی گانٹ باندھ کر کے وہ بیٹھی تھی رام جی آئیں گے انتظار کر رہی تھی روج چوکہ لگائے روج پھل آئے روج بچھونا بچھائے پتوں کا اور رہاں دیکھے گرہ جی کہہ گئے ہیں رام جی آئیں گے رام جی آتے ہوں گے انتظار کرتے کرتے شبری مہیا پر دھو گئی لیکن ایک شہر ہے بھائی صاحب جو اس سامرے کو صدا دھوڑتا ہے ایک دن اسے سامرہ دھوڑتا ہے جو اس کی رہاں دیکھتا ہے نا ایک دن اس کی رہاں پر وہ رام سویم کھڑا ملتا ہے پرماتما شبری کے آشنم کیوں رائے ہیں اور شبری نے جو جو رام جی کو دیکھا تو من میں کیا سوچتی ہے وہ کہ من کے بچن اس میں ہماری تفسیہ نہیں ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے من کے بچن گردیو نے کہا تھا کہ رام جی آئیں گے گردیو کا بچن ست ہو رہا ہے دھیان دینا میرے پیارے بھائیو اگر آپ گرو کا آسرے کرو نا تو آپ کو اہنکار نہیں ہوگا اگر گرو کو ہی سب کچھ مانتے رہو کہ میرے گرو جی نے میرے گرو جی نے ایسا کیا تھا ایسا کہا تھا تو یہ سب ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے کسی بھی کرت کا اہنکار نہیں ہوگا اس لئے کہا گیا ہے کہ بینا گرو کچھ مت کرو بینا گرو کے جو کرو گے وہ ہی اسی چیز کا اہنکار ہو جائے یہاں دیکھئے اگر سبری مانتی کہ میں نے رہاں دیکھا ہے میں نے رام رام کیا ہے تو رام جی آئے ہیں تو رام جی آکے لوٹ جاتے پھو رہے ہیں اہنکاری کے ہاتھ اگر رام جی آ بھی گئے ہیں تو لوٹ جاتے ہیں وہ کونسی گوپی والی کتھا آتی ہے پربھاوتی وہ رام جی کو پا گئی تھی کنیہ کو پکل لی تھی رام جی پر سال سنے تھے آپ لوگ پا گئی تھی اور اہنکار کر لی کہ ارے ہم تو پائے گئیں پائے گئیں اہنکار کر لیا نکل گئے ہاں سے اگر اپنے آپ اپنے مالا کیا ہے اپنے آپ بھجن کیا ہے اپنے آپ دانپورن کیا ہے اور مالے رام جی آئے بھی گئے تو کہہ گروہ جی تھوڑو اپنے آپے مالا کیے تھی تو رام جی آئے گئے اور جو اہنکار آیا کہ آئے بھی گئے ہوں گے تب بھی چلے جائیں گے اس لئے کہا گیا بینہ گروہ کے کچھ بھی شروع ہی مت کرنے ہی تو اس کا ایگو پالویٹ ہوگی دیکھیں یہ سبری میں یا رام جی کو پائی ہے اس میں اپنا کچھ نہیں دیکھ رہی ہو منکے بچن گردیوں نے بچن دیا تھا مجھ کو تب رام جی آئے میرے آج میں کچھ نہیں ہے سب بھلو کرپا ہے میرے اوپرے سمجھ جی بھائے منکے بچن سمجھ جی بھائے سیام دور سن در دو بھائی سیام دور سن در دو بھائی سبری پری چرن لپٹائی سبری پری چرن لپٹائی اس کے گردیوں نے کہا تھا بیٹی تیری کٹیہ پر دو بھائی آئیں گے ایک سیام ایک دور بنوسمان دھاری پانو مہا سائق چار چاپم ایسے رام جی جو آئیں گے وہی رام لچمن ہوں گے انہیں کی بس تو پاؤں پکل لینا وہی رام جی ہوں گے جب تک گرو پہچان نہ کرائے پیارے روپ نہ بتائے تب تک انسان بھگوان کو پہچان نہیں سکتا ہے پرتی دیوست آ کے ملتے ہیں ہم کو پربھو روز تھاکڑ جی جی ان میں آتے ہیں ہمارے آپ کے لیکن گرو کرپا کا ابھاہ ہونے کے کارن ہم رام جی کو دیکھ کے بھی جان نہیں پاتے ہیں تلسی کے سامنے رام جی کئی بار آئے تھے چترکوٹ میں کتھا آتی ہے تین بار گجر گئے سامنے سے گھوڑے بیٹھ کے اور پھرانا پھرانا اور تینوں بار گوشوامی جی کھڑی تاکتے رہ گئے تب گرو آئے ہیں توتہ بن کر کے حنوان جی اور جو پہچان کرائی ہے بھائی سنتن کی بھیر پلسیداز چندن کسیں تلک دیت رغبیر جو حنوان جی پہچان کرائے ہیں تب گوشوامی جان پائے کہ رام جی یہی ہے پرتی دیواز 24 آور میں ایک بار ہر انسان کے سامنے رام جی آتے ہیں لیکن گرو کرپا ہم کو آپ کو نہیں پچ پائی ہے اسی لئے گرو مل گیا ہو یہ ایک بات ہے گرو پچ گیا ہو دوسری بات ہوتی گرو کو پچانا پڑتا ہے حنوان جی کو دیکھ گرو کو کھا کے اٹھا کے پہلے گرو کھائے اٹھا کے پہلے کھائے مانے ان کے گرو سور ہے ان کے سور گرو ہے سور کو کھائے تھے اٹھا کے پہلے کھائے مانے ان کو حجم کر جانا پڑتا ہے کھالی کان پھکا لینا کھالی کنٹھی بان لینا یہ طرح بہت بہت جونر باتیں ہوتی بہت سیکنٹری باتیں گرو کو کھانا پڑتا ہے گرو کو اٹھا کے پچا جاؤ رکت بن کے ہماری نسو نسو میں آ جائے ہو گرو ہمارا تب کہیں گرو کا پاہ اتر دیجئے ہمیں کھالی کنٹھی اور کان کھنٹھی لیا اور کان پھکایا یہ تو کھالی کھا ہے لکیر کی پھکیری کھلی لکیر کی پھکیری آج کل تو کھوک کنٹھی مل لے گھومیں گرو بجار میں چالو کنٹھی لے ہو ہو نرک جاؤ چاہے سرک جاؤ ہمیں دچھڑا دے ہو گیارہ سو روپیہ لاؤ تم چاہے مرو چاہے تھرو دھوتی کرتا دھرو اب یہ اس سے کیا ہوتا ہے شبری کے گرو نے کہا تھا سیام گوھر سندر دو بھائی آئیں گے بس وہ جب آئیں تو جاننا کی بس آگئے رام جی سبری مہیا تو اسی روپ کی تلاس میں تھی جو دیکھا سیام گوھر سندر دو بھائی سبری مہیا دوڑی اور دوڑ کے سبری پری چرن لپٹائی پیروں میں لپٹ گئی بھگوان نے کہا مہیا تھکہار آیا ہوں کٹیا پھلے چلو کچھ خواب پلاؤ پھر راستہ روکے پڑی ہو تو سبری آگیا آگے رام جی پیچھے پیچھے کٹیا پر لائی ہے پتوں کا آسن بچھا ہوا تھا رام جی کو پدھر آیا اس آسن پر اب سبری کو تو اتاولی ہو رہی ہے کہ کیا کروں کیا کروں تو اس کو یادہ آیا کہ سندھ لوگ کہتے ہیں رام آئیں تو پہلے ان کے چرنوں کی سیوہ ہونی چاہیے پاؤں دھونا چاہیے پھر مہاپروس آئے بھوان آئے پھر پاؤں دھونا چاہیے تو سبری مہیا اب پاؤں دھوئے تو کیسے دھوئے پاؤں دھونے کے لئے دو آئیٹم چاہیے لوٹا اور تھالی تب تو پاؤں دھو پائے گی اور گھر میں کچھ نہیں ہے تو اس نے کیا کیا ہاتھوں کی بنائی انجولی وہ تھالی بنا دی ہے ہاتھوں کی اس میں رام جی کے پاؤں دھر والی ہے اور ماتھا دھر دیا پیروں پر تو اس کی آنکھوں سے جو آنسوں کی دھارائیں بہی ہیں گنگا جمنا کی دھارائیں تو ہاتھوں کی تھالی میں رہنسوں کے گنگا جل سے سبری مہیا نے رام جی کے پاؤں دھو لیے پھر ہوا کہ کچھ کھلائے جائے نیویدیم نیویدی آمی اشنان کے بعد بھوک کا منتر آتا ہے تو بھوک لگائیں تو بھوک کہہ کے لگائیں اس میں بیر کا موسم رہا ہوگا رتو پھلا میں سبر پہ آمی بیر کا رتو رہا ہوگا بیر لائی تھی مہیا شبری رام جی کے لئے اب لکھا تو نہیں ہے بیر لیکن مال لو بیرے تھے لکھا پڑے نہیں یہ ساتھ لکھا تو یہ ہے کند مول پھل سورس اتی دیے رام کہ آنی سندھ سندھر کند مول پھل رام جی کو کھلایا جائے لیکن مہاتمہ لوگ کہتے ہیں کہ بیر لائی تھی جو لو بیرے مال لے کیا فرق پڑتا ہے وہی تو پھل ہے بیر لائی رکھا اب رام جی کو اس کو چنتا ہو رہی کہ بیر تو کھٹے بھی ہوتے ہیں اب مال لو ہم نے دیا اور رام جی کھائے اور کھٹا چلا گیا تو میکنسو ٹیسٹ کھراب ہو جائے گا تو وہ کیا کرے ایسے نہیں دے پہلے بیر اٹھائے خود کھائے چکھے میٹھا ہو تو دے پرہو جی اس کو کھاؤ بہت میٹھا ہے اس کو کھاؤ کھٹا ہو تو پھیک دے میٹھا بٹھا دے رام جی اس کے پیار کو دیکھیں بیر کو نہیں دیکھ رہے تھے اس کے پریم کو دیکھ رہے تھے اب اس کے پریم میں لپٹے بیروں کو بھگوان نے کھانا شروع کیا بھگوان کو کسی جات ویرادی سمندھ نہیں ہے پیار بھگوان کا سمندھ کے ولیک ہی ہے مانو ایک بھگت کرنا تا رام جی کہتے ہیں جات پانت کل دھرم بڑائی دھن بل پریجن گن چترائی ان سب چیزوں سے ہمارا کوئی سمندھ نہیں ہے کیونکہ لی پنڈی جی کیاں کھاتے ہیں ایسا کوئی نیم نیڈا کور جی کا وہ چھتری کیاں بھی کھا لیتے ہیں وہ ویسی کیاں بھی کھاتے ہیں وہ شدر کیاں بھی کھاتے ہیں وہ جھوٹا بھی کھا لیتے ہیں بس آپ کا پریم پکا ہونا چاہیے پریم پکا ہو کہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے مالا تم نہ پہن دو پہلے پہلے بھگوان پہن داؤ پہلے تم نہ چیخی ہو بھگوان پہلے کھوائے دیو تو کھاؤ اور سبری مجھے پہلے کھوڑ کھا لیتا ہے رام کشن پرمہنس ابھی کھل کھال کی بات ہے جو کھالی مہ کی پجاری تھے وہ درشنشور میں کھلکتہ میں کجھے بھوجن کی تھالی آتی تھی نا کھالی جی کے لیے بندری جی لائیں رام کشن پہلے دھرے تھری آپ نے آگئے اب بھلے سب چیخ لیں سب جی کیسی بنی دال کیسی بنی روٹی کیسی ہے کڑی کیسی ہے سب پہلے تھا کھائی لیں چیخ لیں تا کھالی مہ کیا مہاتا جی بہت بڑھی آئے کھاؤ ٹیسٹی کمیٹی کو لگی خبر کہ کشا پجاری ہے پہلے خود کھائے لیتا ہے تب بھوگ لگاتا ہے گئی نوکری مہاراج جی وہ نوکر تھے نوکری گئی کمیٹی تو کمیٹی ہوتی ہے کمیٹی مانے کامیٹی کامیٹی اب نوکری میٹ دیا بھاگے ہاں سے پجاری ہے بھاگل ہے تو پہلے خود کھاتا ہے اب لکھا ہے کہ جب رام کشن بھکا دیئے گئے تب کھالی مہاتا نے اسی دن سے بھوگ ہڑتال کر دیا دوسرے پجاری رہ دیئے گئے اب وہ بھوگ لگائیں گھنٹی ہلائیں نابیہ آسی دن ترک چھک گوانگ خیبے نہ کریں خیبے نہ کریں دس دن ہو گئے پندہ دن ہو گئے ماں کھائی ہی نہیں دبلی ہو گئی مورتی یہ بالکل پرتک چھتیحاس ہے پیارے یہ کوئی کھالی کہانی نہیں ہے مورتی کے سب گال گھوچ گئے گڑھے میں ہڈیاں سے نکل پڑی کنکال تنتر ہو گئی اب حلہ مچا یہ مورتی دبلی ہو رہی ہے راسمانی ماتا جی وہ جو مندر بنوائی ہے وہیں رہتی تھی مندر میں ملکی مندر کی ان کو خبر گئی کھالی ماتا دبلی ہو رہی ہے پہ پوشا بات کیا ہے سپنے میں کھالی ماتا درشن دیا راسمانی ہمارا پجاری وہ بھگا دیا گیا ہے جس کے ہاتھ کا کھانا میں کھاتی تھی وہ بھگا دیا گیا میں انسن کیے بیٹھی ہو اس کو نہیں بلاوگی میں اسے بیٹھی رہنگی تاک راسمانی سویم رام کشن کے گھر گئی پرنام کیا ماں بھی مانگی چل رام کشن چل کالی مئیہ بھوکھر طالب بیٹھی تیرے ہاتھ کا کھائے گی تو جھوٹا کھلا پوٹھا کھلا جیسے کھلا تیرے ہاتھ کا کھانے کھائے گی بھگوان کو جھوٹا پوٹھا نہیں جاتے پاس سے ان کا کوئی سمبند نہیں پیارے گیا رام اہی کیول پریم پیارا جو کھالی پریم دیکھتا ہے بس وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے اس کے علاوہ اب سبری کے جھوٹھے ویر رام نے پڑھے چاو سے کھائے اور پھر تو سبری میں ہاں جوڑ کے بھولی تھاکر جی کہ بیدھی اسٹوٹی کراؤں تمہاری ادھم جاتی میں جڑم تی بھاری ادھم جاتی میں ادھم تی بھاری ادھم تے ادھم ادھم آتی ناری ادھم تے ادھم ادھم آتی ناری تھن مہم یمتی مانگ ادھاری تھن مہم یمتی مانگ اگھائی کہ بیدھی اسٹوٹی کراؤں تمہاری کہ بیدھی اسٹوٹی کراؤں تمہاری بھگوان رام نے کہا سبری میں یا آپ کو نہیں آتی ہی ستی کرنا تو ہم کو تو آتی ہے سارا سنسار ہماری ستی کرتا ہی رہتا ہے ایسا کرتے ہیں آت تم بیٹھو تمہاری بندنا آج ہم کریں گے اور بھگوان رام نے سبری میں کو بیٹھالا اپنے سامنے اور بیٹھال کے اس کی اسٹوٹی گاتے ہوئے رام جی نے اس کو بڑا پیارا اپدیش کیا ہے ایک اس اپدیش کا نام ہے نوڈھا بھگتی کا اپدیش اور بھگوان رام سبری میں یا سے بولے ماں تو نے پوچھا تو نہیں ہے لیکن میں تو اس کو سنا رہا ہوں تیری بندنا کر رہا ہوں اسی بہانے میں اور بھگوان رام نے جو دب گیان دیا ہے اس سے آسان بھگتی سنسار میں کوئی ہے نہیں کرنا چاہو تو نو کے نوو کر سکتے ہو اور نہ کرنا چاہو تو کن کرو کتھا تو دو دن اور بچی ہے پوری ہو جائے گی کرنے پہ آ جاؤ تو نو کے نوو کر سکتے ہو بھگوان رام بولے ماں سن نو بھگتیاں میری ہیں اور نو میں سے ایک بھی جس میں آ جائے ایک بھگتی بھی آ جائے تو سوئی اتشے پری بھامین مورے ان کو اتشے پری ہو جاتا ہے تو میری بنتی ہے میں سناوں رام جی کے سبدوں کو آپ کے سامنے اس کے پہلے میری بنتی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک جو آپ کو اچھی لگے چھٹے بھل پڑے کوئی ایک پکڑ لے نا اگر ایک بھی کہیں پکڑ پائے نا تو سوئی اتشے پری رام جی کہتے ہیں ان کو اتینت پری ہو جائے اتشے مانے ادھیک ادھکتر ادھکتم ادھکتم تو مجھ کو اتشے پری ہو جائے ادھکتم ڈگری ہے سوپر لیٹیو ڈگری اتنا پری ہو جائے گا تو رام جی نودھا بھکتی کا اتشے پر ادشے کیے ہیں آپ ادھانے کے سنو بہت سمشیف سب دو میں اس پرسند کو آپ کے اگر رکھوں میں نمبر ایک بھکتی نمبر ون اب اس میں کہیں پر ڈھوڑیے گا جس کو بھکتی آپ مانتے ہو کہ صبح نہاؤ اور نہا کے تھوڑے تھوڑا پانی چھڑکو تھوڑا گھنٹی ہلاو اور تھوڑا اوم جے جگدی سرے گاؤ اب بھکتی ہو گئی اس میں کہیں پر لکھا دو ہے کہ نہاؤ گھنٹی ہلاو یہ پوجہ ہے بھکتی نہیں ہے پیارے جس کو ہم بھکتی منائے بیٹھے ہیں یہ پوجہ ہے بھکتی نہیں ہے بھکتی تو یہ نو ہے جو رام جی بولے ہیں اس میں اس کو یہ کرنا ہے نمبر ایک پرطھم بھگتی سنتن کرسنگا پرطھم بھگتی سنتن کرسنگا دوساری راتی مام کثا پرسنگا دوساری راتی مام کثا پرسنگا مرپد تنک جسیلا تیساری بھگتی امان چونتی بھگتی مام گنرگا ترہی کپٹت جیگان مانتر جاپ منگڑ بشواسا پانچم بھجن سو بید پرکاسا سٹڈم سیل بیراتی بہ کرما دوساری راتی مام کثا پرسنگا ساتھوں سمم بھجگ دیکھا موکے اگت سنتگری لیکھا پاٹھوں جتھالا بھسن دوسا سپنوں میں ہی دیکھیں پر دوسا نو مسل سبسن چل ہینا مام بھرو سہی حرشن دینہ نو مہو یہ کاؤں جن کے ہوئی ناری پوروس سنچرہ چرکوئی چوئی اکی سایا پریام ہامی نیموری سنگل پرکار بھگتی ڈڑ توری نو دھا بھگتی کاؤں دو اپائی سکاو دھا 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 مان نمائی پرثم بھکتی سنتن کر سنگا سنتوں کا سنگ کرو یہ پہلی بھگتی ہے ستسنگ کا ایک فائدہ ہوتا ہے پیارے ستسنگ سے بیٹری چارج ہوتی انسان کی ہم سنتوں تو نہیں ہمارے کئی ایسے بیتر لوگ ہیں پوری ہندوستان میں جو ایک مہنا فون نہ کریں تو جان بجھ کے فون کرتے ہو پھر پوچھو بھئیا کیوں فون کیا کیوں پریشان کر رہے ہو تو بولتے مہارا جو دو مہنا ہو گئے نا بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی میں تھوڑا سا آپ سے بات کر لے دو بینٹ تو ہم میری بیٹری چارج رہا دیں ہم سنت نہیں ہیں لیکن یہ ستسنگ کا فل ہوتا ہے اب مانے کا سب کھیل ہوتا ہے پیارے اب ہم کو سنت مال لو تو ہم سنت ہیں آپ کے لئے آپ ہم کو لنٹ مال لو تو ہم لنٹ ہیں آپ کے لئے ڈاکو میں تو ڈاکو ہیں آپ کے لئے جاکی رہی بھاونہ جیسی رام جی دربار میں کھڑے تھے رام جی کو لوگوں نے دیکھا کسی کو چور کسی کو ڈاکو کسی کو پہلوان کسی کو کچھ کچھ ہمارے کئی میتر ہیں جو فون کرتے ہیں مہارا جی یوں ہی فون کیا تھا بات کر لیتے ہیں تو ہماری بیٹری چارج ہوتی ستسنگ کا یہ ہی پھل ہوتا ہے ستسنگ کرنے سے انسان کے بیٹری چارج ہوتی ہی پیارے اور دھیان دینا کار ہو چاہے کائی ہو کار اور کائی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے تو کار چل نہیں سکتی دھکٹا پلیٹ بیٹری اگر آپ کی چارج ہے چھا بھی ایٹ ہو کاری سٹارٹ پانچوہ گیر اسی نبی سو اچھا جہاں پہنجا بلرام پر گونڈا دلی تک پہنجا سرد کہا کہ آپ کی بیٹری مینٹن ہونا چاہے دھککہ مارتے مرد دلی آئے گی ہے بیٹری ڈاؤن ہے جہاں چائے پینے بیٹھو گے پھر دھکی آؤ ستسنگ سے بیٹری چارج ہوتی ہی پیارے جیون کو سہی ڈھنگ سے گتی پردان کرنا ہے بیج بیج ستسنگ کر دیں بیج بیج نہیں نتی ستسنگ کر دیں بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو کنیکشن کر جائے گی بات نہیں کر با ہوگی بیٹری چارج رکھو ہمیں ساموبائل کی یہ تو گھر والے سے بیٹھ رہیں گے ستسنگ سے بیٹری چارج ہوتی ہے پرثم بھگت سنتن کر سنگا دوسری بھگتی کیا ہے رتیمم کتھا بھگوان کہتے ہیں میری کتھا میں رتی رتی مانے رتی مانے آشکی کتھا کے آشک ہو جاؤ کتھا سن پاؤ کی کتھا ہو رہی یہ تو بس دوڑ پڑھو دیکھیں مارے رما سنکر بھیا کہاں سے دوڑ پڑھو ایجٹ ہیں ستر کے آس پاس ایج ہوگی چلے آتے ہیں کہاں سے بھاگ گیا دیکھیں مارے سب بچے ایسا نگر سے آئے کئے لوگ کہیں سے آئے کئے لوگ سیکلوں سے آئے کئے لوگ بھرائیس سے اور کئے لوگ شیو دہا کے نہیں آئے کہ چلا ابھی تین دن ہے پھر سن لیا جائے دوسری تارک بھندارہ کتھا بھندارہ سنگھے ہو جائے ایک دن بہت ہے رتی نہیں ہے خالی بھر ملٹی ہے ان کے اندر رتی مانے آشکی رتی مانے آشکی رتی مانے نشا یہ ہو جائے ایک کتھا میں دوسری بھکتی بھگوان کی ہے جو آپ کر رہے ہو یہ زکند بھکتی بھگوان کی اور تیسری بھکتی کیا ہے گرو کے چرنوں کی سیوہ امان بھاو سے کرو یہ تیسری بھکتی ہے کپٹ چھوڑ کے بھگوان کا گڑگان گاؤ یہ چوتھی بھکتی ہے کپٹ رہت گڑگان کرو بسواس سے رام کا نام جپو رام 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 بسواس سے کرو جبھیا پر رام کا نام پورے بسواس سے جپیئے مالا بھی نہ ہو تب بھی جپو مالا تو پھر دوال ہو جاتا ہے بہت مالا اولا پکڑو گئے تو گھمند ہو جائے گا گھمندی ہو جائے گا مالا مالا نہ ہو تو کرکا منکا ڈار کر ساسوں کی مالا بناو اور ساس ساس پہ رام 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 میں نے بہت سے مالا والے کو دیکھا ہے چھاتی چوڑی کر دیں یہ کیس مالا کرتا ہوں تب پانی پیتا ہوں ان کا سب مالا گڑھم جائے رہا پورا 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 مالا گڑھم جائے رہا پکا بولو ایک پس جھوٹنے بولو مالا کر کے چھاتی فلایا سب مالا گڑھم گیا پورا پورا ایسے رام رام کرو اس کھا لے منتر جاپ مام رام جی کہتے ہیں میرا نام جکو کھا لے ہو یہی منتر ہے بسواس کے ساتھ تربائن پر پانی کی دھار چھوڑو تو بجلی پیدا ہوتی پرکاس پیدا ہوتا ہے ایسے جبیہ کی تربائن پر رام نام کی دھار چھوڑو اندر پرکاس پیدا ہو جائے گا تلسی بھیتر باہر رہو جو چاہا سجیار جوان کی تربائن پر رام نام کی دھار چھوڑتے رہو رام 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 چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے پھانچی بھکتی ہے اندریوں پر کنٹرول کرنا چھٹی بھکتی ہے مالا کرتے رہو سورتی کھاتے رہو کچھ نہیں کر پا رہو چھٹی بھکتی ہے اندریوں پر لگام لگاؤں جبان تو بہت کچھ چاہتی ہے جو چاہے وہی کھاؤں گا مالا کرنے پھل ملتا ہے اس کو چھٹھ دم اندریوں پر لگاؤں کاندھی جی کہاں نیم تھا ماتمہ گاندھی کہاں ان کے آشترموں کو سبرمتیس بھیاتے تھے نا ان کے بھوجن کرتے تھے پھر نیم کی لگدی نیم پیسا کر رہتے تھے پھر نیم کی لگدی بنا کے ہر تھالیب رکھیں پھر سب کچھ کھاؤں نیم کھاؤں کیوں جمعان کو مارو یہ لولی بہت پتہ نہیں کیا کہ کھوانا چاہتی ہے رسول اللہ کھاؤں پھرانک کھاؤں جو چاہے وہی کھاؤں بھجن بھکتی مطلب ہوتا ہے اندریوں پر کنٹرول کرو چھٹی بھکتی ہے اور ساتھ ہی بھکتی کیا ہے ساتھ ہوں سب مہی میں جگ دیکھا سارے سمسار کو میرے میں دیکھو سب میں مہی میں بیٹھا ہوا ہوں ساتھ ہی بھکتی ہے جتھال آپ سنتوسہ خوب پریشنم کرو پرنام جو آئے پھل جو ملے کرم کے بدلے جو پرنام ملے اس پرنام میں سنتوس کلو پربو بہت کچھ دیا ہے تونے مجھ کو آٹھ ہی بھکتی ہو گئی مجھے تونے مالک بہت کچھ دیا ہے اسٹم بھکتی ہے اور یہ نہیں دیا اور یہ نہیں دیا رام 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 ایک پوتا ہویا رام 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 بے کار ہو رہا ساتھ جو ہے وہ ہے اُتنا کم ہے کیا جتنا ہے اُتنا تھوڑا تھوڑا ہے बہت ایتنا لیکن انسان کی وہ فطرت بن گئی ہے یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور جو ہے وہ نہیں دیکھتا جو ہے وہ بہت ہے ठاکر تجھ کو دھنیباد آٹھ ہی بھکتی ہے اور نوی بھکتی کیا ہے سرل جیون چھلکپٹ بھیم جیون بھگوان کے بھروسے جیون جیو یہ آٹھویں نوی بھگتی ہے رام جی کہتے ہیں نو میں سے ایک بھی کر پاؤ تو مجھ کو تم اتشای پری ہو جاؤ گے اتنا بول کے رام جی نے کہا میا سیتا جی کا پتہ جانتی ہو سیتا کہا ہے میری تو سبری ماں نے کہا پرہو میں تو نہیں بتا پاؤں گی لیکن ایک میرے پاس مادھیم ہے ایک میں وائی جانتی ہوں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھو گے ایک پروت ہے رشموک اسی پہاڑ پہ رہتا ہے سگریو اس سگریو سے آپ جا کے متتا کر لو سگریو کا تھوڑا دکھ ہے اس کو دور کر دو تو بانر سینہ کے ساتھ آپ کا داس بن جائے گا اپر جانتی جی کی کھوج میں آپ کی بڑی سہتہ کرے گا جو کام مہنوں میں ہونے والا ہے وہ کام منٹوں میں ہو جائے گا تو رشموک پہاڑ پہ جاؤ اور جا کے سگریو سمیتری کرو وہ آپ کی بڑی سہتہ کرے گا تو رام جی چلنے کو تیار ہوئے جاؤں میہ سبری میں جاؤں تو سبری نے کہا نہیں پروف ابھی نہیں جاؤگے ابھی پہلے میں جاؤں گے پھر آپ جاؤں گے ابھی تک میں جندہ تھی اس امید میں کہ رام جی آتے ہوں گے رام جی آتے ہوں گے ابھی تک میرے جینے کا مقصد یہ تھا کہ رام جی آتے ہوں گے کہ اب تو رام جی آ چکے اب رام جی جانے والے ہیں دھیان دیں نا بھائی بہنوں اس لئے ہمارے سنتوں نے کہا ہے کہ پرابتی سے ادھک کلیاں کاری ہوتی ہے کھوچ جو آنند کھوچ میں ہے وہ پانے میں نہیں کیونکہ پانے کے بعد تو پھر بیوگ ہوتا جدہ رام جی آئے مل گئے تو رام جی اب جائیں گے تو جو آنند سبری کو اس میں تھا کہ اب رام جی آتے ہوں گے اب رام جی آتے ہوں گے اب رام جی آتے ہوں گے وہ آنند اب نہیں رام جی کو پانے کے بعد مجھ پہ سنجوک کا پرنام تو بیوگ ہی ہوتا ہے ملن کا پرنام تو بچھڑ نہیں ہوتا ہے اس لئے ملنے مجھا نہیں ہے جو مجھا کھوجنے میں ہے اس لئے مہاتماؤں نے گایا ہے کنہیا کنہیا پکارا کریں گے پائیں گے نہیں لکھا ہے کنہیا کنہیا پکارا کریں گے لطاؤں میں برج کی مجھارا کریں گے کنہیا کنہیا پکارا کریں گے لطاؤں میں برج کی مجھارا کریں گے سبری نے کہا پہلے میں جاؤں گی پھر آپ جاؤ گے سبری میہ نے رام جی کے چرنوں کے پاس بیٹھ کر کے لگا دیا پدماسن یوگاگنی کا مہن کیا اور یوگاگنی میں سبری میہ بھسم ہو گئی بھسم ہو کے رام جی کے چرنوں میں بھسم بن کے سماہیت ہو گئی کہ رام جی لنگے پاؤں چل لے ہو بھرد جی کھڑا ہوں آپ کی مانگ لے گئے ہیں مجھ کو پہل لو اپنی سبری کو پہل لو پہروں میں اور اب آگے بڑھو یہاں سے سبری میہ رام جی کے چرنوں میں بن کے بھسم سماہیت ہو گئی ہے اور پھر رام جی سبری کے ہاں سے آگے بڑھے ہیں آگے بڑھے تو کسکندھا کان شروع ہوتا ہے ارن کان پورا ہوتا ہے ارن کان کے پورا ہونے کے ساتھ ہی آج کی قتھا کا سمیہ بھی پورا ہوتا ہے موسیقی